اسلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو سلواز دشیرز کیسے ہیں آپ لوگ دعا ہے کہ خیریت سے رہے ہیں تو آئیے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ساؤت انڈین ریسیپی جسے کہتے ہیں پولی ہرا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری ریسیپی پولی ہرا تو دیکھئے پولی ہرا بنانے کے لیے ہمیں مونگ پھلی چاہیے یہ ہنڈر گرامز مونگ پھلی ہے اور ٹو تھری ٹیبل سپون روسٹیٹ چنہ دال اور ہری مرچوں کو میں نے بیچ میں سے سلیٹ کر لیا ہے ہری اور لال دونوں ثابت مرچیں ہیں تو دیکھیں یہاں میں نے برطن میں تھری ٹیبل سپون آئل ڈال لیا ہے آئل لو فلیم پہ ہے میرا دیکھیں میں یہاں ڈال رہے ہوں ہاپ ٹی سپون زیرہ اور ہاپ ٹی سپون ڈرائی پھر ہم ساتھ میں ڈالیں گے روسٹیٹ چنہ دال چاہے تو آپ چنہ دال بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے ڈالی یہاں پر مونگ پھلی ثابت مرچیں بھی ڈال دیں گے اور فرائی کریں گے اسے جب تک کہ مونگ پھلی فرائی نہ ہو جائے مونگ پھلی ہماری فرائی ہو رہی ہے مونگ ڈال ہے یہ ون ٹیبل سپون اسے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور ساتھ میں ڈالوں گی میں کری لیوز تھوڑی دیر ہم اسے اور فرائی کر لیں گے آپ یہ لنچ ٹائم میں بنا سکتے ہیں دیکھئے میں ڈال رہی ہوں ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون نمک اور یہ املی کا پلپ ہے فور ٹو فائٹیبل سپون آپ چاہے تو زیادہ کھٹا اگر آپ کھاتے ہیں تو اور زیادہ لے سکتے ہیں آپ اس کی جگہ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں تو دیکھئے اب یہ چامل میں نے پہلے سے ہی بنا کے رکھ لئے تھے آپ چاہے تو پہلے سے آپ کے پاس کوکیا ہوا چامل ہو تو اس سے بھی بنا سکتے ہیں آپ یہ چامل میں بگاہر میں فیٹ کر دوں گی اس طرح سے یہ 300 گرامز چامل میں نے کوکیا تھے اگر آپ کا موب نہ ہو کہ آپ سارنیا سبزی بنائیں تو تب آپ یہ ریسیپی ضرور بنا سکتے ہیں ایسے آپ چامل بنا لیجئے اور یہ ریسیپی ٹرائی کیجئے تو دیکھئے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھئے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے فلیم آف کر دیں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے تو دیکھئے یہ پلی حراب بلکل ٹرڈی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی ایزی سمپل ریسیپی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹس کیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہم پھر ایک نئی ریسیپ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ